پل کے لیے ریل منتری کو باقاعدہ خط لکھا گیا تھا یہ دعویٰ کوئی اور نہیں کر رہا ہے بلکہ سرکار کی جو سہیوگی پارٹی ہے یعنی شیو سینہ اس کے سانسدوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ چٹھی لکھی گئی تھی تدکالین منتری سوریش پربوکو کہ اس پل کو مرمت کی ضرورت ہے چٹھی لکھنے کے باوجود پل ٹھیک نہیں ہوا ہے اب آپ یہ سوچئے کہ سو سال سے بھی زیادہ پرانا یہ پل ہے جسے مرمت کی ضرورت تھی چار سال پہلے جو ستھی تھی اسے دیکھتے ہوئے اس پل کو بنایا گیا تھا لیکن آج دوزار سترہ میں پوری ستھی بدل چکی ہے جنسنکھیا بدل چکی ہے لیکن نہیں بدلا تھا تو صرف پل اور یہی بجائے کہ آج اترا دردناک حادثہ ہوا ہے کہ بائیس لوگوں نے اس حادثے میں اپنی جان گوا دی ہے تیس سے زیادہ لوگ خائل ہیں پانچ لوگ زندگی اور موت کی جنگ ابھی بھی لڑ رہے ہیں کیونکہ آئی سیو میں انہیں ایڈمیٹ کیا گیا ہے اور ان کی ستھی گمبیر بنی ہوئی ہے اب تقریباً ایسے پینتیس ازار پل ہندوستان میں موجود ہیں جن کی عمرے ایک سو سال سے زیادہ ہو چکے یعنی سو سال سے زیادہ کی عمر کے یہ پل ہیں جنہیں انگریزوں کے زمانے میں بنایا گیا تھا اور ستھی بدلنے کے باوجود ان پلوں کو اب تک نہیں بدلا گیا ہے وہ برید بہت چھوٹا ہے تین سال پہلے ہم نے لیٹر لکھا ہے آپ دیکھیں ہمارا جو ایمپی ہے اریون ساون راہل سیوالے آپ جائے ان کے پاس پوچھیں کتنے بار ہو گئے ریوے منترالے میں آپ اس کے مرمت کرنے کے لیے آپ کے پاس پائیسہ نہیں ہے بولیٹرینڈ کے لیے آپ تیس ہزار کروڑ ایک دن میں دیتے ہو یا ہماری جو یہاں کی جنتہ ہے گریب جنتہ ہے جو لوکل ٹرینڈ سے سفر کرتے ہیں آپ ان کو مرنے پر چھوڑ دیتے ہو اور جو پیسے والے لوگ ہیں اندباس سے آئے گے ممبئی میں جائیں گے ان کے لیے بولیٹرینڈ کی بات کرتے ہو یہ نائنصاف ہی ہے اور یہ نائنصاف ہی ہے اس لیے یہ اتنا بڑا حصہ ہوا ہے اس لیے میں کہتا ہوں سرکار کے اوپر سدوس منشتوات کا ایف آئر داخل ہونا چاہیے اور ان کے اوپر مکتمہ چالنا چاہیے ریلوے مانتا لے کے اوپر сыر سیکھوڑا ورمicho سیکھوڑا سیکھوڑا